اس کونے پر گائیڈر رکھے جائیں گے لیکن اس سے پہلے فریم تیار ہوگا جہور چورنگی کا اور اس فلائی اوور کے نیچے دیکھیں یہ سریوں کا فریم بھی تیار کیا جا رہا ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں کے حساب سے مشین موجود ہے سٹائیڈنگ پوائنٹ سے جو گائیڈر رکھنے کا سلسلہ انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا تمام سریوں کا فریم جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اسلام علیکم جی اس وقت میں گلستان جہور چورنگی کے ساتھ موجود ہوں اور یہاں پر انڈرپاس کا کام کافی حد تک کے مکمل ہونا شروع ہو گیا ہے اس وقت آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں تمام ٹائلے لگائی جا رہی ہیں اور آج میں اس ویڈیو میں شروع سے لے کر اینڈ تک یعنی کہ یونیورسٹی روڈ سے جو آنے والی سڑکیں وہاں سے لے کر پہلوان گوڑ تک لاسٹ کونے تک اپ ڈیٹ شیئر کروں گا بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ اس وقت انڈرپاس کی کیا صورتحال ہے یہ اس وقت سٹائڈنگ والے پوائنٹ پر موجود ہوں یہاں کے جیسے کہ سائیڈوں کے دیواروں کا کام مکمل کرنے کے بعد اب یہاں پر یہ بلو کلر کی ٹائلے بھی لگائی جا رہی ہیں سینٹر میں تمام گائیڈر کا کام مکمل ہو چکا ہے لیکن کسی کسی کونے پر ابھی کام ہونا باقی ہے اس وقت آپ دیکھیں دوسرے اطراف بھی اگر آپ دیکھیں تو سامنے ہی ایک اور کاریگر جو اس وقت ٹائلے لگا رہا ہے اس کے ساتھ اس کونے تک جہاں پر یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں اس کونے تک کے دونوں اطراف دیواروں کے کام کو مکمل کر لیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ بھائی جو ہے وہ ٹائلے لگا رہا ہے یہ دیکھیں اور ٹائلے لگانے کا کام بھی یہاں پر شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ دیواروں کا کام یہاں تک مکمل ہو چکا ہے یہاں تک سینٹر میں تھوڑے سے کچھ کام ابھی باقی ہے لیکن شٹرنگ وغیرہ لگائی جا رہی ہے دونوں اطراف آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی آدھی دیواریں مکمل ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ مکمل یہاں کی بھی دیواریں مکمل ہو چکی ہیں سامنے شٹرنگ لگی ہوئی ہے جو جس پر ابھی دیواروں کا کام چل رہا ہے پچھلی بار یہاں تک بنیادوں کا کام مکمل ہو چکا تھا لیکن اب اس سے یہاں کی اس بیچ کے پوائنٹ کی بنیادیں بھی مکمل کر لی گئی ہیں اور اگر میں یہاں سے دکھاؤں تو دیکھیں سینٹر میں جہاں پر گائیڈر رکھے جائیں گے اس کو انہیں پر گائیڈر رکھے جائیں گے لیکن اس سے پہلے فریم تیار ہوگا اس کے لیے کام کو یہاں پر شروع کیا گیا ہے یہ دیکھا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں دیکھاؤں یہاں پر یہ ٹوٹل ہی چھتنے بھی پیلرز تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں اب یہ جو اوپر کاریگر کام کر رہے ہیں یہ گائیڈر جو اس کے چاروں اطراف گائیڈر بنائے جائیں گے یعنی کہ ایک فریم تیار کیا جائے گا گائیڈر نما پھر اس کے اوپر تمام گائیڈر رکھے جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی ڈیوارے جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر مزید شٹرنگ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور سامنے تمام ایکسیویٹر مشین جو ہے آگے کھدائی کا کام آہ بھی کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل میں سینٹر میں آ چکا ہوں اور یہ فلائی آور ہے جہور چورنگی کا اور اس فلائی آور کے نیچے دیکھیں آہ یہ سریوں کا فریم بھی تیار کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے اوپر آہ کونکریٹ ڈال کر اس کو بھراؤ کیا جائے گا لیکن ابھی شٹرنگ لگایا جا رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں سریوں کے اوپر تار بھی باندھا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے یہاں اوپر دوسری سائٹ پر بھی آہ جو فریم میں وہ تیار کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ اور مزید یہاں تک پچھلے پچھلی جو ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ میں سامنے سے ہو کر آیا تھا اور اب دیکھیں کہ یہاں سے مزید خدائی کا کام آہ شروع کر دیا ہے اور یہ سامنے تمام مشینیں کام کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہے تمام مشینیں کام کر رہی ہیں اوپر ایکسلویٹر مشین موجود ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں جو دیکھیں یہ ملوے کو دوسری جگہ شفٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ یہاں پر بھی آہ جو خدائی کا کام ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آہ دوسرے سٹیپ پر یعنی کہ دوسری پوائنٹ پر جو کام ہے وہاں پر بھی اسی طریقے سے سیم انڈرپاس کا کام کافیت تک کے مکمل کیا جا چکا ہے تو مزید ہم اس جگہ پر چلتے ہیں یہ میں دوسری سائٹ پر آ چکا ہوں یہ اوپر سے میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ مناظر شیئر کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں ایکسلویٹر مشین کی بڑی تعداد موجود ہے جہاں پر کٹنگ اور فلنگ کا کام کیا جا رہا ہے اس وقت میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں کے حساب سے مشین موجود ہے سامنے دیکھیں چیزہ پہ اور اسی سڑک کے ساتھ اگر آپ سیدھا جاتے تو الٹے ہاتھ پر پہلوان گوٹ اور سیدھے ہاتھ پر جینہ ایونیو یعنی کہ ائرپورٹ آپ لوگوں کو واضحی نظر آئے گا کامیاں پر کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے کیونکہ انشاءاللہ تعالی ستمبر تک اس انڈرپاس کا افتدا کرنا ہے اور یہ کراچی میر کا جو ہے خواب ہے کہ جل سے جلد یہاں کے تمام کام مکمل ہو جائے اگر میں اوپر سے یہاں کی فوٹیج دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ اس وقت انڈرپاس کی صورتحال ہے مزید تھوڑا سا اور آگے آنے کے بعد دیکھیں ایک اور انڈرپاس کی دوسرے سائٹ سے بھی شکل نظر آ رہی ہوگی اور یہ دوسرا سائٹ ہے جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتایا یہ پیلوان گوٹ والے سڑک سے بھی کام دیکھیں کافی آگے تک کے مکمل ہونا شروع ہو گیا اس سامنے تمام ایکسیوٹر مشین موجود ہے اور سامنے کٹنگ اور پلنگ کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے وہاں سے سامنے سے کیونکہ یہاں پر تمام دیواروں کا کام بھی مکمل کرنا ہے آہ سٹائیڈنگ پوائنٹ سے جو گائٹ رکھنے کا سلسلہ انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں بنیادوں کا کام مکمل کی دیواروں کے لیے آہ تمام پرسریوں کا فریم جو وہ تیار کیا جا رہا ہے اگر میں یہاں سے تھوڑا سا آگی کی طرف چلوں تو یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ اگر میں یہاں کی اگر میں بات کروں دیکھیں اس والی سڑک کی تو یہاں پر ایک آہ نالا بھی تیار کیا گیا ہے اور آہم نانے پل تمام کام مکمل کرنے کے بعد اب دیکھیں انڈرپاس کی جو اصل شکل ہے وہ نظر آ رہی ہے یہاں سے تمام سریوں کے فریم کے ساتھ شیٹلنگ لگایا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے دیواروں کا کام مکمل کیا جا سکے یہ دیکھیں سامنے کرین مشین بھی لگی بھی یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت گلستانے آہ جہور چورنگی انڈرپاس کی تمام مناظر تھے جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا تھا اور مزید بھی کچھ اپ ڈیٹس ہوں گی تو وہ بھی شیئر کروں گا اور ابھی فی الحال آہ یہاں پر گائیڈر رکھنے کا کام شروع نہیں ہوا ہے لیکن جلد ہی اس کام کو بھی شروع کر دیا جائے گا دونوں سائٹ سے جو دونوں سائٹ پر اس وقت روڈ کے لیے کانکریٹ ڈالنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اور کانکریٹ جو لیویل کرنے کا سلسلہ روح مشین جو لیویل کرتی ہے وہ بھی کام کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ مزید اور بھی جو بھی یہاں کی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ میں ضرور شیئر کروں گا مجھے گلستانے جہور چورنگی سے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو کے ساتھ پتک کے لیے اللہ حافظ